اردو نوول نگار ایم اسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر کسی کو کھانے پر بلاتے تو اسے اپنا نیا نوول سنائے بغیر چھوڑتے ہی نہیں اب ایک بار ایم اسلم نے شاعر قتیل شفائی کو اپنے گھر بلائیا دوستوں نے قتیل صاحب سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میاں جا تو رہے ہو پر وہ پورا نوول سنائیں گے کھانے کی پوری خیمت فصول کر لیں گے بہرحال قتیل شفائی کھانے پر گئے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس کے بعد ایم اسلم اپنے نئے نوول کی مینسکرپٹ لے آئے اور محول بنانے کے لئے کہنے لگے قتیل صاحب آپ کی شاعری میں نے پڑھی ہے پر جانے کیوں ترقی پسندوں کے بارے میں لوگ بدگمانی کے شکار ہیں قتیل نے اس پر جواب دیا جی ہاں اصل میں عام لوگ اکثر ہی بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں دیکھئے نا آپ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ آپ کے گھر جو بھی کھانے پر آتا ہے تو آپ اسے اپنا نیا نوول ضرور سناتے ہیں اناکہ میں جانتا ہوں یہ بات سرہ سر جھوٹ ہے اب اس کے بعد اصلم صاحب اپنا نیا نوول سناتے بھی تو کیسے